جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبد خضرہ کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے پڑھئے باوازِ بلد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی گزارش ہے سرے شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے اور اس پروگرام کے آخری کلی کے روح میں میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں شروع سے لے کر اب تک شاید ابھی تک کوئی تقریر نہیں ہوئی نات خانی کا دور چل رہا ہے جہاں نات نبی سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہیں تقریر سے ہمارے آمال کی اصلا بھی ہوتی ہے امام حسین نے میدان کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے اس قربانی کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو تقریر کے ذریعے پتا چلے گا لیکن حالات ایسے بن گئے آج ہماری قوم کے کہ آج لاکھوں روپیے جلسوں میں خرچ ہو رہی اور صبح کو اگر قوم سے پوچھا جائے کہ رات کے جلسے سے کیا پیغام ملا تو کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہسانے والے مولانا آئے تھے کوئی کہتا ہے بہت ہسایا پیٹ میں درد ہونے لگا کوئی کہتا ہے فلا کی آواز بہت اچھی تھی لیکن قوم کو کیا ملا یہ پیغام کسی کو یاد نہیں یہ آج ہماری قوم کے یہ جو نوجوان بچے آپ دیکھ رہے ہو ابھی ان سے پوچھو کہ ٹی ٹوینٹی ویلڈ کب کی پروفی کون سی ٹیم جیت کر لائی یہ ابھی بتا دیں گے آپ کو ابھی پوچھو ان سے کہ کون سا بولر اچھے بکٹ لیتا ہے یہ بتا دیں گے ابھی ان سے پوچھو کہ کون سے ہیرو کی فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو گئی یہ بتا دیں گے اور ابھی ان سے پوچھو کہ آقا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا تو اللہ ماشاءاللہ کچھ بتا پائیں ابھی ان سے پوچھو کہ آقا حسین نے اپنی شہادت کیوں دی تو ابھی یہ میری قوم کے نوجوان نہیں بتا پائیں گے وجہ یہی ہے کہ ہم جلسوں میں صرف مزہ لینے کے لیے آتے ہیں یہاں جب تک بیٹھو مزے کے لیے مت بیٹھو بلکہ اپنے آمال کی اصلاح کی نیت سے بیٹھو یہ مت سمجھو کہ آپ میری نظروں سے چھپ سکتے ہو لیکن کربلا کے حسین آزم کی نظروں سے آپ نہیں چھپ سکتے یہاں کون کس نیت سے بیٹھا ہے کس ارادے سے بیٹھا ہے کس مقصد سے بیٹھا ہے میرے حسین سب کے دلوں کے راز جانتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ٹولیاں بنا کر کے کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے وہ چند نوجوانوں کو دیکھئے آپ کتنے دور جا کر کہ وہ علماء سے بھی اوپر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا اچھا ہوتا کہ مل کر کہ آپ بیٹھتے ہیں آج آقا امام حسین کی شان میں آپ کو سناؤں گا بس گزارش ہے کہ دس پندرہ منٹ تک آپ یہی پر آرام سے بیٹھے رہے ہیں بابو آنا تو ادھر چاہیئے تھا شیطان آپ کو ادھر لے جا رہا ہے بہت ناتخانی آپ حضرات نے سنی لیکن صدر صاحب نے اسرائیل بھائی مجھ سے بھی کچھ کہا تھا حسان بھائی یہ ہمارے حسان واحدی صاحب کی محبتیں ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر آم محرم شریف کی جتنی تاریخیں ہوئیں ان سب میں سب سے پہلی تاریخیں تو ایک کلام میں پڑھتا ہوں موضوع سے ہٹ کر لیکن آپ کو پسند آئے گا بزرگوں کا کلام ہے شائری جب دنیا کمانے کے لیے کی جاتی ہے تو صرف حلق سے باہر رہ جاتی ہے جب شائری آخرت کے لیے کی جاتی ہے تو شائر کوئی گئے ہوئے برسیں گزر جائیں لیکن جب بھی ان کا کلام پڑھا جاتا ہے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جاتا ہے میں شیر پیش کروں سب مچ لیں گے انشاءاللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا آدلے میں تجھے رکھے لوں آدلے میں تجھے رکھے لوں اے جلے بھائے جانانا آدلے میں تجھے رکھے لوں دنیا میں مجھے تم نے آکا جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو مہین شہر میں بھی کہے دینا تو مہین شہر میں بھی کہے دینا یہ ہے میرا دیوانا مہین شہر میں بھی کہے دینا یہ ہے میرا دیوانا آدلے میں تجھے رکھے لوں میں ہوں شو ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوں شو ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہس کریں جو کہا تم نے ہس کریں جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانا ہس کریں جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانا ہس کریں جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانا اور اس شیر پہ یہ ہمارے شورا علماء اکرام محبت سے نوازیں گے جی چاہتا ہے تو ہوں فے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تو ہوں فے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشنے کا تو درشنے ہو نظرانے کا نظرانا درشنے کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو تو پیلوں گا بس عریض ذرا سی ہے پینے کو تو پیلوں گا بس عریض ذرا سی ہے اج میرے کا ساقی ہو اج میرے کا ساقی ہو بگداد کا میں خانہ اج میرے کا ساقی ہو بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ بے خود کیے دیتے ہیں درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر پاک میں بیٹا علی کا ہر پاک میں ساری ریایاء یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا اور ہسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے خاموشی کے ساتھ رہے حسینی اتنی خاموشی سے شیر نہیں سنتے محبت سے بولو سبحان اللہ شیر سمجھئے گا ہسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے یزید کربلا نہیں آیا تھا کیوں اس لیے کہ تیر سے تیگ سے تلوار سے گھر لگتا ہے جا وجہ بکھری ہوئی لاش اسے در لگتا ہے اور اس لیے شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید ارے اس کو زینب تیرے اب پاس سے در لگتا ہے اس لیے شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے اب پاس سے در لگتا ہے حسین حسین رسم محبت رواج تیرا ہے حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے ارے اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ زینتِ مشرقین رہتے ہیں قلبِ زہرہ کی چین رہتے ہیں اے جنت تو تواف کر میرا میرے دل میں حسین رہتے ہیں حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے اور آنے والے شیر پہ ایک حسینی بھی خاموش نہیں رہے گا حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے اور یزید شام کی بستی یہ کہے کہے چھوڑ گیا اے علی کے لال یہ سب تخت و تاج تیرا ہے یزید شام کی بستی یہ کہے کہ چھوڑ گیا اے علی کے لال یہ سب تخت و تاج تیرا ہے محبت سے پڑیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی توجہ آج کربلا شریف کے واقعے کو کتنے سال ہو گئے سن ہجری اکسٹھ میں امام حسین نے جامل شہادت نوش کیا اور اس وقت چل رہی ہے چودہ سو چھالیس آج سے چھالیس ہو گئے تیرہ سو پچیاسی سال ہو گئے امام حسین کو جامل شہادت نوش کیا ہوئے تیرہ سو پچیاسی سال آج ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ ایک دو سال میں بیتے اپنی باپ کی قبر کو بھول جاتا ہے باپ اپنے بیتے کی قبر کو بھول جاتا ہے بھائی بھائی کی قبر کو بھول جاتا ہے رشتے دار رشتے دار کی قبر کو بھول جاتا ہے پڑوسی پڑوسی کی قبر کو بھول جاتا ہے ایک دو سال نہیں گزرتے عزیز اپنے عزیز کو بھول جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ تیرہ سو پچیاسی سال ہو گئی آج بھی لگتا ہے کہ خیمہ حسین نہر فرات کے کنارے گرہ ہوا ہے آج بھی لگتا ہے کہ حضرت ابباس مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں آج بھی لگتا ہے کہ آقا حسین ظلفقار حیدری لے کر کے میدانی کربلا میں کھڑے ہیں آج تک ہم حسین کو کیوں نہیں بھول پائے آج تک ہم کربلا کو کیوں نہیں بھول پائے کیا کوئی ماتم کی اور مجلسیں برپا نہیں ہوئی کیا اور کوئی غم کی محفلیں برپا نہیں ہوئی ارے تاریخ ذرا اٹھا کر کے تو دیکھو کربلا کے واقعے کے بعد بھی بہت سی غم کی مجلسیں برپا ہوئی ہیں تم نے غرناطہ اسپین کا نام سنا ہوگا جہاں سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر کیسے مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کیا گیا کیسے مسلمانوں کی حکومت کو بربار کیا گیا مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا جو آج ہم آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کوئی برادری کے نام پر لڑتا ہے آج کوئی سلسلوں کے نام پر لڑتا ہے آج کوئی اپ گورے اور کالے کے نام پر لڑتا ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں غرناطہ اسپین جہاں پر سات سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا بربری کو تاتاری سے لڑایا گیا تاتاری کو بربری سے لڑایا گیا یاد رکھنا غرناطہ اسپین کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ گزرا ہے جب فرڈی ننڈ نے حملہ کیا تو غرناطہ کے اوپر ابو عبداللہ اس کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور ابو عبداللہ کے سامنے اس کو صرف ابو عبداللہ کو سرندر ہونا پڑا کس کے سامنے فرڈی ننڈ کے سامنے تو فرڈی ننڈ نے معاہدہ کیا کہ تم ہم کو یہ ملک دے دو ہم تم کو ناغرکتہ دیں گے ہم تمہارے بچوں اور بیویوں کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابو عبداللہ پہاڑ پہ چل کے اپنے قوم کو خطبہ دیتا ہے اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں میں نے تیرا سودا ایسے کے ہاتھ کر دیا ہے پتہ نہیں میرے بعد وہ تمہاری حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا ابو عبداللہ کہتا ہے آج کے بعد ہو سکے اپنے اس بیٹے کو ماف کر دینا آج کے بعد میرا چہرہ تم نہیں دیکھو گے پہاڑوں میں چلا گیا پھر کسی کو نظر نہیں آیا ادھر فرڈی ننڈ نے کیا کیا مسلمانوں کو کشتیوں میں پٹھا کر کے سمندر کے دوسرے کنارے بھیجا جا رہا تھا تاریخ بتاتی ہے 20 سمندر میں کشتیاں ڈبو دی گئی مسلمانوں کو کشت بہی سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا مسلمانوں کے بچے بچے تھے ساتھ یا آٹھ ہزار کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے تھے فرڈی ننڈ میں ایک میدان میں ان بچوں کو جمع کرا کے سب کے اوپر گھوڑوں کی تاپوں سے روندوا دیا گیا کتنی ماں کی کوتے سونی ہوئی ہوں گی کتنی ماتم کی مجل سے برپا ہوئی ہوں گی کتنی ماں کی چیخیں نکلی ہوں گی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر گھوڑوں کی تاپے پلی ہوں گی اور جب چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی تاپوں کے نیچے آ کر کے اپنی جان دے چکے ہوں گے تو کتنی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے بھلا دیا میری قوم نے ارے دور کیوں جاتے ہو تم نے بغداد کی تباہی کو نہیں دیکھا جب ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا تب ہلاکو خان کی جب فوج بغداد میں آ رہی تھی تب ہلاکو خان کی فوج کو دیکھ کر کے بغداد کے لوگ اللہ کے ولی کے پاس میں آئے کہتے ہیں کہ حضور کچھ کیجئے ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے اللہ کے ولی کے سامنے کٹورا تھا وہ آپ پلڑ دیتے بغداد چھپ جاتا کسی کی نظروں کے سامنے بغداد نہیں آتا خوج بھونتی بغداد اور چلی جاتی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا جب تیسری مرتبہ ہلاکو خان نے کہا میں خود چلتا ہوں اور اس نے قسم کھائی تھی کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپلی میں جا کر کے شراب پیوں گا ہلاکو خان تلوار لے کر کے جب بغداد میں آیا ہے تب بغداد کے لوگ اللہ کے ولی کے پاس آئے جب جب قوم کو پریشانیاں آتی ہیں تو کام اللہ کے ولی آتے ہیں جب جب قوم مصیبت میں پڑتی ہیں کام اللہ کے ولی آتے ہیں جب جب قوم کے اوپر پریشانیاں لاحب ہوتی ہیں تو یہ ایہ والے ہی قوم کے کام آتے ہیں جب تیسری مرتبہ لوگ اللہ کے ولی کے پاس آئے کٹورا پلٹنا چاہتے تھے آواز آتی ہے غب کا ٹورا مت پلٹیے گا ہم نے تین بار بغداد والوں کو صدرنے کا موقع دیا مگر یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے یہ اپنی عیاشیوں سے باز نہیں آئے یہ اپنی مکاریوں سے باز نہیں آئے اب تو ان کا قتل عام ہونا ہی ہے پتا چلا پیارے مسلمانوں جب ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں جب ہم شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں جب ہم نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تب ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہوتے ہیں جب ہم نبی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومیں اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں تو آؤ اپنے نبی کا دامن سچے دل سے پکڑ لو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ بل بل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا برکر کپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا ماحول کرچے اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آنکھ کا دامن نہ چھوٹے گا سچے دل سے نبی کا دامن پکڑو نبی کی شریعت پہ عمل کرو تمہارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اللہ قرآن نے فرماتا ہے قلل لہم مالک الملک تو ات الملک من تشاؤ و تنزئ الملک من من تشاؤ و تعز من تشاؤ و تزل من تشاؤ بیدیک الخیر سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے سب اللہ کے دستے قدرت پہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے پتا چلا پیارے مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو تو سہی اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح دیکھو بغداد جب تباہ ہو سکتا ہے جب شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو سوچو آج ہم شریعت پہ کہاں عمل کر رہے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو نبی کی شریعت پہ عمل کرو شر نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو علاقو خان جب آیا بغداد میں ایسا فتل عام ہوا تاریخ بغداد اٹھا کر کے آپ دیکھئے گا ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا اور نالیوں میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا اور جب سرخی ختم ہوئی تو مسلمانوں کی جو کتابیں تھی دینی کتابیں جو ہمارے مزرگوں نے لکھی تھی ان کتابوں کی سہائی پک کر دریائے دجلہ کی اندر نظر آنے لگی کیسا قتل عام ہوا تھا بغداد کی اندر کہ آج میری قوم کو یہ واقعہ یاد ہے کہ آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے ہم پھول گئی اس حادثے کو بھی ارے دور کیوں جاتے ہو چلو اسی کانپور میں میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اسی کانپور میں ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے نقیب اہل سنت اسرائیل اختر مسعودی وہی رہتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھئے گا کانپور تو دور نہیں ہے آپ کے قریب میں کانپور ہے آپ دیکھو جا کر شہیدوں والی مسجد ہے جب انگریزوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا مسلمان مسجد کی تعمیر کر رہے تھے انگریز بولے ہم مسجد نہیں بنانے دے گے مسلمان بولے تم روپ کے دکھاؤ انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ مسلمانوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر گولی چلا دی جائے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھا دیا کہا بچوں جاؤ تم مسجد کی تعمیر کرو گے ایتے رکھو گے تو تمہارے اوپر کوئی گولی نہیں چلائے گا تاریخِ کانپر اٹھا کے دیکھو جب بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایتے مسجد کی بنیاد پہ رکھ رہے تھے سترہ رمونڈ گولی چلائی گئی ان بچوں کے اوپر وہ بچے بہر شہید ہو گئے آج بھی شہید ہو والی مسجد کانپر میں موجود ہے کیا یہ حادثہ آج میری قوم کو یاد ہے کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے دور کیوں جاتے ہو سوشل میڈیا کا دور ہے نا ابھی برما میں کیسا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا کیسے مسلمانوں کو کاتا گیا یا آج یہ میری قوم کو حادثہ یاد ہے ہم بھول گئے دور کیوں جاتے ہو ابھی بھی واقعہ چل رہا ہے فلسطین میں جا کر کے دیکھو کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کیسا اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے کسی کے بچے پورا پورا پریوار اس حادثے کا شکار ہو گیا آج صرف ہم موبائل پہ دیکھتے خبریں ادھر سے ادھر کر کے اپنے گھر آرام سے بیٹھ جاتے کیا آج میری قوم کو یہ واقعہ یاد ہے کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے ارے میں غرناطہ کا واقعہ بھول گیا میں بغداد کی تباہی کو بھول گیا میں کانپر کے شہیدوں کی تعریف کو بھول گیا میں برما کے مسلمانوں کی ہلاکت کو بھول گیا میں فلسطین اور سیریا کے مسلمانوں کی ہلاکت اور شہادت کو میں بھول گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ کربلا مجھے آج بھی یاد ہے آج تک میں کربلا کو کیوں نہیں بھولا آج تک مجھے کربلا یاد ہے میں ارناطا بھول گیا میں اسپین کی تباہی بھول گیا میں برداد کی تباہی بھول گیا میں کانپور کے شہیدوں کی تاریخ بھول گیا میں برما اور فلسطین کے مسلمانوں کی سہادتوں کو بھول گیا لیکن آج تک کربلا مجھے مجھو یاد ہے تو سنو جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو جب تک وہ نظام رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے جب تک وہ قانون رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے جب تک وہ آئین رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے دیکھ لو کربلا میں ایمان حسین نے جان شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں بیا ہے بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر بیا ہے نانا کے قرآن کی عظمت کی خاطر پیا ہے جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک ممبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک مسجد سے ازان کی آواز آتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وہ آلہ آل محمد پڑھا جاتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں زمانہ نید سے سویا تھا جگہ کے سوئے ہیں بطل حسین کا ہے فاقمہ کی چاجر پر زمین پہ عرشب واللہ پچھا کے سوئے ہیں نعرے تکبیر نعرے مسالہ ذکر شہدائیں کرب و بلا نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حسین